مغلپورا پولیس نے میرچوک ایسی پی بیانند کی قیادت میں درزگاہ جہاد و شہدت یعنی ڈی جی ایس کے مغلپورا میں واقع دفتر پر پہنچ کر ڈی جی ایس کے صدر عبد المادید سیکریٹری محمد بن عمر اور دیگر کو ہاؤس اریس کر لیا بتایا گیا ہے کہ آج بعد نماز مغرب مسجد اجارشاہ میں کشمیر کے موجودہ حالات اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک دعایا پروگرام رکھا گیا تھا تاہم اس پروگرام سے پہلے ہی پولیس نے ڈی جی ایس کے مغلپورا دفتر پر یہ کاروائی انجام دی جبکہ اسی دورہ مولانا نصیر الدین کو بھی ان کے قیامگاہ پر ہی ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا بعد ادا مسجد اجارشاہ اور ڈی جی ایس کے دفتر کے آس پاس پولیس کی بھاری جمعیت تینات کر دی گئی ہے وہی ڈی جی ایس کے سیکریٹری صلاح الدین افاہ نے پولیس کی اس کاروائی کی سخت مذہبت کرتے ہوئے ڈی جی ایس ارکان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے میں امیر درزگاہ جہاد و شہادت اور ہمارے دمہ دارت تنظیم درزگاہ جہاد و شہادت کے ذمہ داروں کو آج ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے ڈی جی ایس آفیس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نصیر الدین صاحب سعید آباد میں کشمیر کے ایشو پر خنوت نازلہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا احتمام کیے تھے تو وہاں پر نی جانے کے لیے ابھی معلوم ہوا کہ ان کو بھی روکے ہیں اور درزگاہ جہاد و شہادت کے ذمہ داروں کو بھی یہاں پر آفیس میں ہاؤس اریسٹ کیے اس کی میں یہ خطہ ہی کنڈم کرتا ہوں تاکہ پولیس جو حراسمنٹ کر رہی یہ لوگوں کو جو پولیس جو روکی ہم کو اس کے لیے میں کنڈم کرتا ہوں